موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی حمق اسلام آباد سے حاضر ہے ناظرین پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے جس کی آبادی کا 65% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ڈرگز کا استعمال ہے وہ نوجوانوں میں زیادہ ہیں ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے لاکھوں لوگ ڈرگز ایڈکٹ ہیں نشے کی مختلف قسمیں ہیں چھرس ہے افیم ہے ہیرون ہے اور دیگر نشے ہیں جو جدید نشے کہلاتے ہیں ان پر کیسے کابو پانا ہے اپنی نوجوان نسل کو کیسے سیف کرنا ہے اسی اقدامات کے لیے انٹی نارکوٹیج فورس ہے جو پورے ملک کے اندر آپریشن کرتی ہے ڈرگ ڈیلرز کو پکرتی ہے اور بدقسمتی سے جو نوجوان اس ڈرگز کا شکار ہوتے ہیں انہیں واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے ریہیبلیٹیشن سنٹر قیم کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا ایک مخصوص نمبر ہے ون فور ون فائیو جب بھی آپ ڈرگز ڈیلر کے حوالے سے کوئی اطلاع کریں گے تو انٹی نارکوٹیج فورس ان کا کلا کمہ کرے گی انہیں گرفتار کرے گی لیکن آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سنٹر ہے اس ہمارک سنٹر میں پیشنٹ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ماہرے نفسیات سے بات کریں گے اور یہاں پہ جو سنٹر کے انچارج ہیں کرنل صاحب ان سے بھی بات کریں گے آئیے ناظرین میرے ساتھ چلیے اور دیکھئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ جب اس سنٹر میں آتے ہیں ریہیبلیٹیشن سنٹر میں تو آپ ریسیپشن پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ریسیپشن میں ہر کسیب کا ریکارڈ موجود ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اس کا کیا اندراج کرتے ہیں ہمارے پاس جب سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے ریسیٹیشن کے لیے وہ اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرانے چاہتا ہے وہ فیملی میمبر بھی ہو سکتے ہیں بھائی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہم ان کی کمپیٹر میں پرابر انٹری کرتے ہیں ان کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ انہیں بتائے جاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ آپ نے کرانے جیسے آپ کی باری آئے گی زیادہ تر کیسز نوجوانوں کے ہیں جی ہمارے پاس جو فریش نیو جنریشن ہے اس میں بیس سال سے لے کے تیس پینتیس سال کی ایج تک کے سب سے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں ینگ جو ہے وہ ہمارے پر بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں نیو جنریشن اس وقت وہ سب سے زیادہ انہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے اور ڈرگز میں ڈلے میں ہیں وہ لوگ ڈکٹر صاحب کتنے پیشنٹ اس وقت آپ کے پاس ہیں اور آپ پیشنٹ کا ابتدائی طور پر چیک اپ جب کرتے ہیں تو ان کو کس طرح وہ پھر ٹریٹمنٹ میں آپ شامل کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریبا 29 پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ہماری ڈیوٹی میں یہ ہے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی میں کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو کچھ ٹیسٹ وہ کروا کر لاتا ہے اور کچھ ہم اس کے یہاں پر کرتے ہیں تو اس کی ریپورٹس کی بیسس کے اوپر ہم اس کو پہلے اسیس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی ریپورٹس ٹھیک ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سٹیبل پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں کوئی اور بیماری نہ چل رہی ہے ہم صرف اور صرف یہاں پر ان کے لیے نشے کا علاج ان کا کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اگر پیشنٹ کلیئر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لابز دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو فیزیکلی ایوالویٹ کرتے ہیں اس کی فیزیکل ایگزامنیشن ہوتی ہے کہ اس کے اور کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے اس کے مطابق اگر جب وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو اپنی طرف سے میڈیکلی فٹنس دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی یہاں پر ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر کے اس کو نیکس سٹیپ کی طرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اب وہ اگلے سٹیپ کی طرف جائے زیادہ تر جو پیشنٹ ہے وہ کس طرح کے نشے میں ملاوث ہوتے ہیں آج کل جو ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹس آ رہے ہیں جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی جاری ہے آئیس کے بہت سے پیشنٹس ہیں ہیش کے پیشنٹس آ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ آئی وی ڈراغ ابیوزرز ہیں تو ملٹپل ہیں ڈائیورسٹیز آتی ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سپیسیفیک ٹائپ کا آ رہا ہو ہمارے پاس جو مریض ہے تقریباً پینت آلیس دن کے لیے داخل ہوتا ہے اس میں ہم اس کو تین سٹیپس میں ٹریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیشنٹ کو ڈی ٹاکس میں رکھا جاتے ہیں ایک ڈی ٹاکس کا وارڈ ہوتا ہے جس میں اندر قریباً پیشنٹ کو دس دن کے لیے رکھتے ہیں اس کے اندر پیورلی پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری سپر ویان میں ہوتا ہے میڈیکل آفیسرز کی سپر ویان میں اس کے بات پیشنٹ جو ہے جب اپنے وہاں پر دن مکمل کر لیتا ہے پھر اس کو ہم پرائیمری ریہاب میں بھیج دیتے ہیں وہ اگلا سیکشن ہے ٹریٹمنٹ کا اس کے اندر اس کو سائیکالوجسٹ اور موٹیویٹرز وغیرہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈری ریہاب آتی ہے جس کے اندر پیورلی ان کو سائیکالوجسٹ دیکھتے ہیں پھر سوشل ورکرز کا رول آ جاتا ہے اور پینتالیس دن مکمل ہونے کے بعد ہم پیشنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کر دیتے ہیں بیسیکلی جو ڈی ٹاکس میں آتے ہیں وہ تو اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے اس کے مطابق میڈیسن ایڈوز کرتا ہے ان کو میڈیسن دیکھ کے تو ڈی ٹاکس والوں کو ہم اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتے وہ دس دن مطلب ان کے ساتھ باتیں شاتے بھی نہیں کرتے یہ کلاس میں بھی نہیں آتے دس دن کے بعد یہ پھر نارمل آ جاتے اور نارمل میں پھر یہ کلاس میں بھی جاتے اور کلاسوں میں بیٹ جاتے ماز کو دیکھیں یہ ہماری بارڈی بیلڈنگ کے مسٹر پنجاب بھی رہے لیکن بدکسمتی سے اس نشے کا شکار ہوئے ماز آپ بتائیں کیسے آپ اس کی لپیٹ میں آئے میں بیسیکلی بہت اچھا اتھلیٹ تھا میں اپنی ایچیومنٹ بتاتا چلوں تو میں دبائی کا سیٹیفیڈ فٹنس ٹوینر ہوں لیکن ون ٹائم مسٹر لاہور گول میڈلیسٹ ون ٹائم مسٹر پنجاب گول میڈلیسٹ ون ٹائم پاکستان ازادی کپ اس کا ہم گول میڈلیسٹ ہوں پرسیلی چیزوں پر لیا کہ یہ کچھ ڈرگز ہیں اگر آپ لیتے ہو تو ایٹو گین گر سٹرنٹھ اٹو گل آپ کر رہے ہیں وہ اس کو دبل اپ کر دے گا سوائے سٹارٹر ٹیکنگ سٹارٹنگ میں تو واقعی میں کافی فرق پڑ گیا تھا چیزیں کافی اثر کر رہی تھے پر آہستہ آہستہ یہ ہوا تھا کہ جو میرے گول میڈل سوائے ٹائٹلز تھے وہ اروج سے زبال آنے لگیا پہلے میں سیکنڈ پہ گیا تھرڈ پہ گیا فورتھ سو آن سکھ سیون تو وہ چیزیں میری امان سے بیداشت نہیں تو پھر مجھے کسی نے ریکیمنڈ کیا انٹی نارکوٹک فورس کا رہابیلیٹیشن سنٹر سو میں یہاں پہ آیا اور الحمدلللہ اب مجھے ٹویٹی سکھ ڈیز ہو گئے ہیں ٹوٹل فورٹی فائی ڈیز کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور الحمدلللہ اب میں بہت بہتے رہوں تو اگر میں یہ سب کو ایک مشورہ دوں گا یا میری رائے سمجھیں کہ اگر کسی نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا تو یہ سنٹر is one of the best سنٹر ماز ہمارا بہت ایک اچھا مریض ہے جب یہ علاج کے لئے آیا تھا تو یہ اتنا موٹیویٹیڈ نہیں تھا تو میں نے اپنی جو موٹیویشنل انہینسمنٹ تھیرپی ہوتی ہے جو موٹیویشنل چینج سٹیج موڈل ہوتا ہے وہ پیشنٹ پہ اپلائے کیا نہ صرف اس پیشنٹ پہ بلکہ ہم سب پیشنٹ پہ یہ موڈل اپلائے کرتے ہیں اور پھر اس کے دروں ہم پیشنٹ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں علاج کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور نشے کی تباہ کاریوں کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں کہ صحت کے لئے یہ چیز کتنی نقصان دے ہے اور اگر آپ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے ایک اچھے شہری بن کے اپنی زندگی گزاریں گے تو معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا اپلائے کرتے ہیں اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے علاج کی طرف راغب ہوں اور جا کے معاشرے میں ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزاریں میڈم انیلہ ایک پیشنٹ کو تو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو آپ اپنی باتوں سے راغب کرتے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ کیسے یہ سب کچھ کہاں سے گین کرتے ہیں یہ ہماری باقاعدہ طور پر ٹریننگز ہوتی ہیں UNODC کی ٹریننگز ہیں اس کے علاوہ Colombo Plan کی ٹریننگز ہیں وہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں UNODC اور Colombo Plan سے جو میں نے ٹریننگز لی ہیں Adult Retrain Professional ہوں باقاعدہ طور پر اور اس کے علاوہ میں Certified Addiction Treatment Professional ہوں انٹرنیشنلی بھی میں نے اگزام بھی پاس کیا اور جب ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پر مکمل ایڈکشن کے بارے میں ٹرین کر دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس Treatment Center میں اپنی وہ ساری ٹیکنیکز عزماتے ہیں اور اپلائے کرتے ہیں میں منڈی باقاعدہ دیسٹرک کا رہنے والا ہوں بیسیکلی میں ایک FSE کا سٹوڈنٹ تھا مجھے اس نشے پہ ایک دوست نے لگایا میں مجھے وہ بولتا تھا کہ آپ اگر اس نشے کو کریں گے تو آپ کا سٹڈی دکھا دورانیاں بار جائے گا آپ جائے سے پہلے اگر تین سے چھار گھنٹے پڑھتے ہیں اگر آپ یہ نشہ کریں گے تو آپ پانچ سے چھے گھنٹے پڑھیں گے لیکن جب میں نے اس ڈرکس کو استعمال کیا تو وہ میرا دورانیاں کم ہو کے الموسٹ ایک گھنٹہ رہ گیا یعنی کہ بلکل میرا دورانیاں ختم ہو گیا سٹڈی سے میرا فوکس بلکل آؤٹ ہو گیا اور جو میں فوٹبال کی گیم کرتا تھا پہلے میرے گارمنٹ ٹیمز کے کوچیز آتے تھے مجھے آفرز کرتے تھے جیسے پنجاب کالیج سپیریئر کالیج نے مجھے آفرز کی پیسکو لیسکو پاکستان وارپٹا پاکستان آرمی پاکستان نیوی نے آفرز کی کہ آپ ہماری ڈوارٹ پرنڈ میں آئیں اور فوٹبال کھیلیں لیکن میں اس نشہ کی لات میں لگ گیا اور میں فوٹبال سے بھی اور سٹڈی سے بھی بلکل بلکل دور ہو گیا پھر میں نے اپنا ایک این ایف کا نیٹ پہ استیار دیکھا اور سرکاری علاج کروانے کے میں یہاں پہ آ گیا اور اپنا علاجہ الحمدللہ کروارہا ہوں اور انشہاللہ نیکس ٹائم یہ نہیں کروں گا اور پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں فاقر مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ایڈکٹ ہوئے اور کس طرح سے اتیاب ہوئے کہانی بتائیں مجھے نشہ بس میں دوستوں کی وجہ سے پڑ گیا ٹھیک اور ایسا پڑا کہ مطلب میرے آٹھ سے دس علاج ہوئے ہیں میرا لیٹس علاج ابھی ایدھر این ایف سے ہوئے تو میں این ایف والوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح کے مطلب میرے جتنے بھی آٹھ علاج ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں میڈیکیشن کے تھرو مطلب ہر روز میڈیسن دیتے تھے صبح بھی دوپیر شام میں این ایف میں ہمیں کوئی بھی قسم کی میڈیسن نہیں دی گئی جب طبیعت خراب ہوتی تھی صرف ہمیں تب میڈیسن دیتے تھے تو آہستہ آہستہ مطلب کہ میں ریکاوری کی طرف آئے ہوں باقی میں این ایف والوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں مجھے نشے جیسی لانہ سے بچایا ہے اب میں الحمدللہ بہت خوش ہوں میری فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہے میرے پر بروسہ کرتی ہے میں نشے سے نکل ہوں مجھے پتہ لگا ہے کہ میرا ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا الحمدللہ میں پانچ وقت کی نمازے بھی پڑھ رہا ہوں سارے ایک معاملات ہو رہے ہیں تو میں سب بھائیوں کو یہی نصیت دینا چاہوں گا کہ نشے سے نکلیں اور اپنا مطلب کیریئر اپنے جو فیوچر میں انہوں نے گولز آرچیف کرنے ہیں وہ اپنے گول آرچیف کریں اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک سب کو نشے جیسی لانہ سے بچا کے رکھیں شروع میں ہم ان کی ایسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا ایشو ہے کس وجہ سے یہ ڈرک میں پڑ گئے ہیں پھر ہم اسی حساب سے پھر ان کی ری ایسٹرکٹرین کرتے ہیں کاؤگنیٹیو ری ایسٹرکٹرین جس میں ہم یہ دیتے ہیں کہ ان کی نگٹیو بلیف ہیں ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں پوزیٹیو بلیف ہے جیسے ان کو یہ سوچ آتے ہیں کہ ڈرک استعمال کرنے سے اسٹرس کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نگٹیو تینکنگ ہیں ہم اس چیز کو چینج کرتے ہیں کہ ڈرک استعمال کرنے سے آپ کی جو اسٹریس سے وہ ختم نہیں ہوتی اور اس سے اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو مین ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو تھیرپی دیتے ہیں اور لیکچر میں یہ سارے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جب یہ نشہ کر لیتے ہیں اور نشے کی وجہ سے پورے وجود پہ حاوی ہو جاتی ہیں یہ نشے کے چیزیں تو ان کو چھوڑنے میں وقت تو بہت لگتا ہے یہ وہی لوگ صرف چھوڑ سکتے ہیں جو will power رکھتے ہیں کیونکہ کچھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو زبردستی آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے جو will power کے ساتھ خود چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ will power بہت زیادہ ضروری ہے کسی چیز میں کسی نشے سے اپنے آپ کو ختم کرنے نشے ختم کرنے کے لیے کسی بھی جیس سے تو will power بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے لیکن ابھی تک وہ ریہیبلیٹیشن سنٹروں تک نہیں پہنچے بسیکل اس میں کافی چیز ہوتے ہیں جو کہ اہم رول ہے وہ ہے اس میں relation کا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر کریں اور دوسرا پرسنل سکلز کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ کے اندر اپنی فیملی میں اپنی یوت کے اندر سکل ڈیولپ کریں کہ وہ جو اسکیپیزم ہے محرومیت ہے پاورٹی ہے اس کے نمٹنے کے طریقے سیکھیں وہ محرومیت کی طرف یا نشے کی طرف نہ لائے جائیں بلکہ اس کو کوپ کرنے کے ان کے سکل آنی چاہیے سٹیٹ کا رول جو ہے وہ یہ بند ہے کہ سٹیٹ ان کو مختلف قسم کے ایبی نیوز دیں کہ وہ ان کو راستے دیں ترقی کے تاکہ وہ گروہ کر سکیں اور ان کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پاورٹی بہت ایلیویٹ کر رہی ہے اور پریویل کر رہی ہے تو دوسرا جو ہے وہ پیرنٹس کا بھی ایک اہم رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے کس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اچانک سے ان کے بیہیور میں تبدیلی آ رہی ہے انہوں نے پیسی اچانک سے مانگنے شروع کر دیئے ہیں ان کی نین ڈسٹرب ہو رہی ہے کھانے پینے کے ان کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو یہ چیز ایک طرف سے ہنٹ دے رہی ہیں کہ here is something wrong ایک تو جو لوگ نشہ سپلائے کرتے ہیں انہیں پکڑنے کی ضرورت ہے کانون کی گرفت میں لانا چاہیے دوسرا demand direction ہے کہ society میں awareness پھیلائی جائے youth میں awareness پھیلائی جائے parents میں awareness پھیلائی جائے تاکہ اس چیز کی demand ہی society میں کم ہونا شروع ہو جائے youth ہی determine کرتی ہے کہ آپ کا country آپ کا ملک آپ کی nation کی طرف جا رہی ہے جب آپ کی youth ہی target ہو رہی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی destination جو ہے وہ ایک ڈلڈل کی طرف جا رہی ہے تو اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ society کو youth کو parents کو government کو تمام organization کو ایک یونانی مسئلی effort کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ڈیلما جو ہے international level کا اسے نکلا جا سکے drugs use کر رہے ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر زیادہ کس چیز کی نشاندہ ہی ہوتی ہے THC ہے جو ہمارے پاس پیشنٹس یہاں کے آتے ہیں اس میں ٹیٹرہ ہائیڈرو کینبینولز اسی کہا جاتے ہیں جو عام طور پر اس اچھر کے نام سے بھی چانا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیروین کریسٹلز وغیرہ اس طرح کے بھی پیشنٹس ہمارے پاس کافی زیادہ یوزرز آ جاتے ہیں بیولوجیکل ٹیلز میں بول ہوں تو ان کے ایلٹیز رائز کر جاتے ہیں ان کے جوائنڈیس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کے جگر کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ ان کے لنگس پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے دماغی طور پہ بھی اثر ہوتا ہے لیکن ہم وہ والے ٹیسٹ تو بھی فیلال یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کاؤنٹی ٹیسٹ ہم یہاں پہ کرتے ہیں ہپیٹیٹس سی جو ہمارے پاس کالا یعکان ہے تاکہ ہم پیشنٹ کا دیکھا جائے کہ اس کو یہ کالا یعکان ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈز کے ٹیسٹ بھی ہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایڈز کے ساتھ لیکن ہم جو ایڈز والے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ہپیٹیٹس بھی جو ایفیکٹیٹ پیشنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈیپیٹنی کرتے ہیں یہاں پہ ناظرین تاہر عزیز یہ بھی اسی نشے کی لپیٹ میں تھے واپسی کا سفر ہوا اور کامیابی کا سفر ہوا تاہر کس طرح آپ لپیٹ میں ہے میں تھوڑا شگر کا مریض تھے اور اسی وجہ سے جیسے منشیات کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چیز کھائیں آپ ایسی ہو جائے گا وہ جو بھی چیز بھی میں یوز کی ہے وہ بہت مسئلہ بن گیا زندگی میں چھوٹ نہیں رہی تھی کسی نے الحمدللہ یہاں نحف کا بتایا یہاں آکے زندگی ایک نئے سے شروع ہوئی ہے اور اہد کیا ہے اپنے دل سے اپنے بچوں کی خاطر بین بائیوں کی خاطر اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دیئے اور آج اتنے دن ہو گئے ہیں ٹوئنٹی فائیو ڈے اور مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر شاہ ختم ہو گیا منشیات سے نشے کی لط میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی کیفیت بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو موتات کرنے کے لیے یہ بات بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے گروپ بناتے ہیں کیسے لگا آپ کو یہ انٹرنیز کو یہ سفر جو انہوں نے نوجوانوں کی بہتری کے لیے کیا جیسے کہ آپ ڈرگ اڈکشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی زندگی تم پہلے سے اندھیرے میں ہے جس عمر میں ان کو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے اس عمر میں یہ سب کام کریں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا جو اڈگر کا معاشر ہے وہ ذمہ دار ہے وہ ان لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں پھر ہماری خود کی کچھ ذہنی ٹینشنز ہوتی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں گے یہ ہم ڈرگ لے لیں گے تو ہم اس سے بچ سکیں گے تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے اس طرح کے بہت کم ادارے ہوتے ہیں جو انسانی ذہنی صحت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ذہنی صحت بہت زیادہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے تو یہ ادارہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان کی ذہنی صحت پہ کام کرے اور ان لوگوں کو اس چیز سے نکالے جو اس اڈکشن میں اس ڈرگ اڈکشن کا شکار ہوئی کہتے ہیں کہ ایک وجہ منشیات کی طرف رائقب ہونے کی یہ بھی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے صحبت میں دوستوں کے ساتھ مل کے وہ نشک عادی ہو جائے کیا سیچوئیشن ہے اوور آل ایکچولی بات یہ ہے کہ منشیات جیسی لانت کو یا اس جیسے اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے سپلائی ریڈیکشن پر انٹی نرکاڈکس فورس کام کر رہے ہیں اسی طرح ڈیمانڈ ڈیڈیکشن پر بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن سنٹر ہے یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد میں اسی طرح کہ ہمارے چار ریہیبلیٹیشن سنٹر تین کراچی میں ایک حیدر آباد میں اور ایک سکھر میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں یہ بات میں بتاتے چلوں کہ جتنے بھی ہماری ریہیب سنٹرز ہیں یہ فری آف کاسٹ مطلب یہ کہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے جتنے بھی بیمار ہیں ان کا علاج جہاں پر فری آف کاسٹ ہوتا ہے کوئی ان سے چارج نہیں کیا جاتا ایک اور بتائیں مجھے احسان صاحب کے بھی سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈکشن یہ جو منشیات کی ہے وہ کھہبر پختونخہ اور سرائی کی بیلٹ میں زیادہ ہے وہاں پر بھی آپ کا کوئی سنٹر اس طرح کا بنانے کا احرادہ ہے صوبائی حکومت کے ساتھ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ڈویجنل سطح پر زلی سطح پر اگر ریہیب سنٹرز بنائے جائیں اگر ریہیب سنٹرز نہیں بھی بن پاتے یا کوئی دشواری اس میں پیش آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ہسپیٹلز میں دس سے بیس بیٹ کا ایک وارڈ جو ہے ان کے لیے مختص کیا جائے جن میں ان کا علاج کیا جا سکے مجھے اندازہ ہے یا پھر آپ نے فگر جمع کیوں گے کیونکہ آپ کی فورس جو ہے پورے پاکستان میں کام کرتی ہے کہ کتنی تعداد میں یہ لوگ ایڈکٹ ہیں اس ایڈکشن کے حوالے سے ابھی ایک سروے جاری ہے جو ہمارا یو این او ڈی سی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹر آف نرکاریس کنٹرول مل کر یہ سروے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا ایک ریزلٹ آ جائے گا کرنے سے آپ اس سنٹر کو آپ چلاتے ہیں کتنے لوگ یہاں سے صحتیاب ہو کے چلے گئے اور پھر ریشو کیا ہے جتنے لوگ آتے ہیں اس میں کامیابی کا ریشو کیا ہے اس سنٹر کو جی الحمدللہ ہمارا انٹی نرکارٹک فورس کے انڈر سپریوین یہ چال رہا ہے اور پچھلے جب سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے یہ ادارہ ٹو تھاوزن فائیو سے لے کے ابھی تک تقریباً ہم نے کوئی سات ازار سے زیادہ لوگ ٹریٹ کیے ہیں اور یہ جو سات ازار لوگ میں سے جی ہمارا جو میرا میری موجودگی میں میں نے بھی تقریباً اپنے ٹائم میں کوئی آٹھ سو لوگوں کو علاج یہاں پہ ہوا ہے اور جہاں تک ریشو کی بات ہے جی الحمدللہ اگر ہم انٹرنیشنل فگرز کے اوپر جائیں تو اس پر تو کافی اس کے اوپر اتنی انکارجمنٹ نہیں ہوتی لیکن ہمارا ادارہ چونکہ ہم مریض کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد دو سال تک اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا جو فالو اپ ریکارڈ ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہمارا جو ریشو ہے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ریکاوری میں چلے گئے ہیں اور اس کو اور مزید ہم بہتر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یتنی ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ ریزلٹ بہت پازیٹیو آ رہا ہے این ایف جو بھیجتی ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے یا لوکول سطح پہ جو اپنے طور پہ آ جاتے ہیں ان کا بھی علاج کریں جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے بڑا سمپل اور آسان طریقہ رکھا ہوا ہے ایک تو ہمارا ہیلپ سنٹر ہے ایوان فور وان فائیو جس کے ذریعے لوگ کانٹیکٹ کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ایک ریجسٹریشن سسٹم ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے ہمیں لوگ کسی بھی جو ہماری ذمہ داری کا میرا علاقہ جیسے میرا جی ہری ایپ سنٹر جو ہے اس کو ہم پورا پنجاب اور کے پی کے اور اعزاد کشمیر اور گلگل بلتستان کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی جو ادارے ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں اور اس طریقے سے کوئٹا میں بھی ہے تو ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ریسپشن پر ہمارے ڈیسک کے اوپر جو ٹیلی فون لگا ہوتا ہے وہ راؤنڈ دی گلاک اس کو بندہ مین کر رہا ہوتا ہے بندہ فون کر کے بھی لوگ اپنا نام درج کرا لیتے ہیں اور یا فیزیکلی وہ خود آکے یا اس کا کوئی بھائی رشتدار بہن وغیرہ وہ نام درج کراتے ہیں ہم اس کا ایک ویٹنگ لسٹ بناتے ہیں ویٹنگ لسٹ میں پھر ہم لوگوں کو ایکارڈنگ ٹو ویٹنگ لسٹ ہم ان کو کال کرتے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے علماء کی میڈیا کی سماجی کارکون کی سماجی شخصیات کی وہ آپ کے ساتھ کوپریشن میں رہتے ہیں جی اصل میں اس طرح ہے کہ ہمارا ادارہ چونکہ ہم نے جب سے بنایا ہے ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ابھی لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں ہے اویرنیس کے لیے ہمارا یہ جو میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا اہم رول یہی ہے کہ ادارہ کے یہ چیز لوگوں کو اویر کریں کہ یہاں پہ ایس چیریٹ کی طور پہ فری اف کاسٹ ادارہ موجود ہے اور جو باقی ادارے ہیں وہ ہم غریب لوگوں کا یا جو بھی ریکوائرڈ لوگوں ہیں ان کا ہم علاج کریں تو اس کے لیے الحمدللہ جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنے علاقے میں ہمارے امبیسیڈر وان جاتے ہیں وہ پھر ہمارا پیغام لوگوں تک دیتے ہیں اور اس علاقے میں اگر ایک پیشنٹ آیا تو پھر رفت سٹولی گریجولی باقی لوگ بھی آتے ہیں لیکن جہاں تک فلائی ہمارے ساتھ لوگوں کا استوار ہونے والا سلسلہ ہے ابھی الحمدللہ ہم نے افرٹ کی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور تعاون میں بڑھ چڑھ کے سلی نشی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ان کامیاب نوجوانوں کی جنہوں نے نشے سے انکار کیا ڈاکٹرز کی باتیں ہوئیں ماہر نفسیات نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں کہ کس طرح ڈرگز میں آپ انوالف ہو جاتے ہیں یقیناً یہ لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی خواہش کے مطابق نشے کو خیر بات کہا اور وہ سنجیدہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہترین کردار ادا کیا اور نشے سے انکار کیا یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ دلدر سے واپسی کی طرف آتے ہیں کامیابی کی طرف آتے ہیں این ایف کا کردار اس میں قابل فخر ہے انہوں نے اس سنٹر کو بنایا جہاں پہ ان نوجوانوں کو نئی زندگی ملی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اگر نہیں تو کیوں اگر پہلے نہیں کر سکے تو آج سے ہم نے بھی سوچنا ہے میڈیا کا کردار ہے علماء کا کردار ہے والدین اور اسادزہ کا کردار ہے سب جب کردار اپنا ادا کریں گے تو وہ پاکستان بنے گا جو قائد عظم کا پاکستان ہے جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے اسی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بان موسیقی بہت موسیقی بہت موسیقی موسیقی